ہانیا آمیر کو بار بار میرا شوہر بنا کر پیش کیا جاتا ہے میز بان نادیہ خان کا حیران کن انکشاف شوہبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موجودہ دور میں انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنا سب سے تیز ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے ہر طرح کی انفرمیشن کچھ ہی سیکنڈز کے اندر سارفین تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس سب کے باوجود انٹرنیٹ سے حاصل کی جانوری معلومات پر سوالیاں نشان بھی ہے اس پر آنکھیں بند کر کر یقین نہیں کیا جا سکتا کچھ ایسا ہی انکشاف معروف ہوسٹ نادیہ خان نے اپنے پروگرام میں کیا اور کہا کہ انٹرنیٹ پر مسلسل ان کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں اس پروگرام میں موجود مہمار ادکار عمران عباس نے بھی اس بات کی تائی تھی کہ کس طرح سے فنکاروں کے مطالق غلط معلومات اور خبریں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں معروف ادکارہوں میں اس بار نادیہ خان کا کہنا ہے کہ وکی پیڈیا پر کوئی بار بار میرے شہر کے نام کی جگہ ہانیا آمیر کا نام لکھ دیتا ہے اور ہانیا کی جیون ساتھی کے نام پر میرا نام لکھا ہوتا ہے نادیہ خان نے یہ انکشاف پی ٹی وی سے نشن ہونے والے اپنے پروگرام کے دوران کیا جس میں ادکار عمران عباس مہمان تھے ادکار عمران عباس کے ساتھ گفتگو کے دوران میں اس بار نے بتایا کہ وہ اپریل سے اب تک بہت بار انٹرنیٹ اور خصوصی طور پر ویکی پیڈیا پر اپنی معلومات کو درست کر چکی ہیں مگر پھر بھی ان سے مطالق غلط معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں پروگرام میں عمران عباس نے بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر خود سے مطالق غلط معلومات پھیلانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ پر لوگوں نے ایک سال میں ان کی پانک شادیاں اور طلاق کروا دی انہوں نے مزید کہا کہ پیسے کمانے کے چکر میں لوگ ان کی اور ساتھی ادکاروں کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں ادکار نے پروگرام کے دوران لوگوں سے اپیل کی کہ وہ غلط معلومات پھیلانے والے یوٹیب چینل سمیت دیگر سوشل میڈیا پلاتفارمز کے اکاؤنٹس کو انسبسکرائب یا انفالو کر کے ان کو سزا دیں عمران عباس نے وزید کہا کہ پاکستان میں ابھی تک ایسے کمانی نہیں بنیں گے غلط معلومات پھیلانے والوں کو سزا مل سکے لیکن لوگ ایسے لوگوں کو انفالو کر کے سزا دے سکتے ہیں عمران عباس نے بتایا کہ ایک بار جب ان کے اہل خانہ بیرونم ملک تھے تو سوشل میڈیا پر کسی نے ان سے مطالق جھوٹی خبر چلائی کہ وہ روڈ حادثے میں ہلاک ہو گئے اور روڈ حادثے میں ان کی ہلاکت کی خبر میں خوفناک تصویر کو استعمال کیا گیا اور جب ان کے خیلے خانہ نے وہ خبر دیکھی تو صدمے میں چلے گئے عمران عباس نے کہا کہ ویکی پیڈیا پر ان سے مطالق دستیاب معلومات اسی فیصد غلط ہیں اس میں نہ صرف ان کے عمر زیادہ بتائی گئی ہے بلکہ ان کی پیدائش بھی پنجاب میں کروائی گئی اور ان کے والدین کو کرکٹر بنا کر پیش کیا گیا اسی بات پر نادی خان نے بھی کہا کہ ویکی پیڈیا پر بہت زیادہ غلط معلومات دستیاب ہیں اور وہ لوگوں سے اپیل کر رہی ہیں کہ ویکی پیڈیا کو معلومات کا ذریعہ سمجھنا چھوڑ دیں اسی بات پر نادی خان نے بتایا کہ اپریل دوہزار کس میں انہوں نے ویکی پیڈیا پر حانیہ آمیر کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر دیکھا تو حیران رہ گئی نادی خان کی مطابق انہوں نے حانیہ آمیر کو اپنا شہر دیکھنے کے بعد اس کو درست کیا مگر اگلے چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گیا نادی خان کے مطابق انہیں پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ ویکی پیڈیا پر کوئی بھی جو آ کر معلومات کو ایڈیٹ یا اپ ڈیٹ کر سکتا ہے واضح رہے کہ امران عباس گزشتہ چند ماہ سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں کی ضد میں ہیں یوٹیوبرز آئے دن ان کی شادی کسی نہ کسی ادھکارہ کے ساتھ کروا کے جاری تصویر کو وائرل کر رہے ہیں پیس بک پر جاری پیغام میں ادھکار نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ علیزے، سبور اور رشنہ کے بعد عبروہ حسین، روان برس جنوری سے لے کر یہ اب تک میری چوتھی شادی ہے انہوں نے سوال کیا کہ ان بلوگرز کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا یا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے عمران عباس نے پوچھا کہ کیا ہم ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ کسی بھی ادھکار کا نام اس کے ساتھ ہی ادھکار کے ساتھ جوڑا جائے ادھکارہ اشنا شاہ نے عمران عباس کی پوسٹ کا سکرین شاٹ اپنی انسٹیگرام سٹوری پر شیف کیا تھا اور لکھا کہ کبھی کبھی ہم ایسی باتوں پر ہستے ہیں لیکن یہ ہمیشہ مزاہیاں نہیں ہوتا